جو لوگ دنیا میں اس کی کیر نہیں کرتے قرآن شریف کی خدا نخواستہ یعنی اس کی پڑھنے کا اتمام نہیں کرتے تو کیا قرآن آسانی سے ان کے خلاف کھڑا ہو جائے گا اس دن یہ بھی اچھا سوال کیا اس ویسے کہ ایک تو ہے کہ قرآن کریم جو ہے وہ پڑھتا نہیں انسان اس ویسے نہیں پڑھتا کہ وہ اس کو آتا نہیں ہے یا یہ کہ وہ کچھ اور ایسے مشاغل ہیں جس ویسے تھوڑا بہت پڑھ پاتا ہے ایک ہے اس کو اہمیت نہیں دیتا ایک ہے اہمیت ہے اس کے دل میں اس کا درد ہے کہ یار مجھے موقع ملے میں قرآن کی تلاوت کروں لیکن یار بڑی مشکل سے مہینے بھر میں کبھی موقع ملتا کبھی نہیں ملتا لیکن اس پر شرمندہ رہتا اس کی فکر رہتی کہ یار مجھے موقع ملے تو ایسے ایسے کے خلاف تو قرآن کھڑا نہیں ہوگا لیکن وہ آدمی جو اس قرآن کریم کی تلاوت کو اہمیت نہیں دیتا کہ یار چھوڑو یار کوئی ایسی بات نہیں رکھ دو یار بلکہ ایسا تاک میں اوپر رکھ دیا برکت کے لیے تو اس کو بے اہمیت سمجھتا ہے تو جب بے اہمیت سمجھتا ہے اس تلاوت کو اس کا مطلب اب یہ قرآن کریم اس کے خلاف حجت ہوگا کہ اسے قرآن کریم کو اہمیت نہیں دی جبکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام کو اسی طرح اہمیت دینے چاہیے جیسے خدا کی اہمیت تو اس لئے ان کے خلاف یہ قرآن کریم حجت ہوگا اور ظاہر ہے کہ بھی اس کے آداب و حقوق کو پورا نہیں کریں گے اسی درجہ میں قرآن کریم کی جو ہے وہ حجت اس کے خلاف یا اس کے حق میں ہوگا بلکہ ٹھیک ہے موسیقی